تغییرِ ماکوس یا انورس ویرییشن دیکھئے اگر دو مقداروں کے درمیان اس طرح کا تعلق ہو کہ کسی ایک مقدار کے بڑھنے سے دوسری مقدار اسی نسبت سے کم ہو جائے یا ایک مقدار کے کم ہونے سے دوسری مقدار اسی نسبت سے بڑھ جائے تو دونوں مقداروں کے درمیان اس قسم کا کوئی بھی تعلق تغییرِ ماکوس کہلائے گا اور جیسا کہ عام طور پر پہلی مقدار کو ایکس اور دوسری مقدار کو وائ فرض کیا جاتا ہے آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں اے بی بھی کر سکتے ہیں ال ایم بھی کر سکتے ہیں لیکن عام طور پر ایکس وائ سے ظاہر کیا جاتا ہے تو کسی بھی تغییرِ ماکوس کو ہم اس طریقے سے ظاہر کریں گے کہ وائ کا تغییرِ ماکوس ہے ایکس کے ساتھ یہاں ہم جب ون اوور ایکس لکھیں گے تو اس سے مراد ایکس کا الٹ ہوگا یعنی ماکوس ماکوس کا مطلب ہی ہے الٹ اب ہم یاد رکھئے کہ اس اس تغییر کو ہم مساوات کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر ہم یوں کر دیں کہ وائ برابر ہے کی اوور ایکس کی سے مراد ایک مستقل رقم ہے جو اس مساوات کو حل کرنے سے حاصل ہوگی اس مساوات سے اگر آپ کی قیمت معلوم کرنا چاہیں تو مساواتوں کو حل کرنے کے اصول کے مطابق ضرب چلی پائی کے اصول کو اپناتے ہوئے آپ ایکس اور وائ کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کو ک کی قیمت معلوم ہو جائے گی جو کیا ہے ک برابر ہے ایکس وائ یہاں آپ یاد رکھئے کہ ک تغیر کا مشتقل ہے ایک مشتقل قیمت ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایکس اور وائ کا حاصل ضرب ہمیشہ مشتقل رہتا ہے اس لیے ہم وائ تناسب معکوش ہے اور ایکس کے یا وائ تغیر معکوش ہے کے لحاظ سے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے ملتی تو ملتی تو ملتی تو موسیقی